اسلام علیکم ناظرین امیدہ کریے سے ہوں گے کل آٹھ سبتمبر کا دن پاکستانی تحریک کا ایک اہم ترین دن ثابت ہوا اور پاکستان تحریک انصاف نے ایک بہت بڑا پاور شو کر کے حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بجا دی اس جلسے کے حوالے سے چند اہم ترین اپڈیٹس ابھی سامنے آئی ہیں جو ہم نے آپ کے ساتھ اس بیلوگ میں شیئر کرنی ہیں سب سے پہلے تو اس جلسے کی بات کرنیتے ہیں کہ یہ جلسہ بسیکلی ہو نہیں رہا تھا لیکن اس میں ایک شخصیت ہے جنہوں نے اہم کردار ادا کیا اور انہوں نے مذاکرات کر کے جیسے تیسے بھی اس جلسے کو کامیاب کیا اور اس جلسے کو وقوق وزیر کروایا وہ شخصیت ہے علی امین گھنڈاپور صاحب جو کہ اہم ترین شخصیت ثابت ہوئے اس سے قبل دیفنیٹی حکومت کی جانب سے کچھ ایس اوپیز تھی جن کو پاکستان طریقہ انصاف ماننے کیلئے تیار نہیں تھی راضہ حکومت تو یہ چاہتی تھی کہ یہ جلسہ کسی بھی صورت نہ ہو بھارت علی امین گھنڈاپور صاحب نے بیٹھے انہوں نے کچھ اپنی باتیں منوائیں کچھ حکومت کی باتیں مانیں اور جیسے تیسے کر کے انہوں نے اس جلسے کو وقوق وزیر کروایا اور اس میں اہم ترین کردار ادا کیا علی امین گھنڈاپور صاحب نے اس بات کی یقین دہانی کروایی کہ ہم کسی بھی قسم کی کوئی اس میں چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے ہم پور آمن جلسہ کریں گے جلسہ کر کے گھر چلے جائیں گے کیونکہ کچھ خبریں آ رہی تھی کہ یہ جلسہ ہے یہ بات میں ایک احتجاجی تحریک کی شکل اختیار کر جائے گا جو کہ اتنی بڑی تحریک ہوگی جو کہ عمران خان صاحب کی ازادی تک وہ تحریک جو ہے وہ نہیں تھمیں گی تو اس بات کی یقین دہانی کروای گی علی امین گھنڈاپور صاحب کی جانب سے کس طرح کا کوئی بھی محول جو ہے وہ کریئٹ نہیں ہوگا تو علی امین گھنڈاپور صاحب کو فری ہینڈ دیا گیا کہ آپ آئیں آپ جلسہ کریں اور گھر کو چلے جائیں اور مزید حکومت کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ علی امین گھنڈاپور صاحب کا جو کافلہ کے پی کے سے آئے گا اس کے راستے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ کے ہائل نہیں کی جائیں گی اور وہ جلسے کو جو ہے وہ پورامن طریقے سے وہ جو شرکا ہے وہ اس جلسے میں شرکت کر سکیں گے تو بالکل وہی ہوا حکومت نے وہی کچھ کیا لیکن پنجاب کے مختلف شہروں میں جو ہے وہ پکڑ دکڑ کا سلسہ بھی جائی رہا گرفتاریہ بھی ہوئی اور تمام طرح جو کوششیں وہ کی گئیں کہ عوام اس جلسے میں شرکت نہ کر سکے لیکن اس کے باوجود عوام نے جو ہے وہ بھرپور طریقے سے شرکت کی اور حقیقتا یہ ایک ایسا جلسہ تھا جس میں عوام کا ایک سمندر امڑ آیا اور اس کی سب سے بڑی وجہ حکومت ج مات نے اتنی سکت قسم کی ببندیاں لگائیں لوگوں کو روکا لیکن آپ کو پتا ہے کہ پاکستانی قوم کو جس کام سے زیادہ روکیں وہ اس کام کو زیادہ کرتی ہے اور اس کی کافی ساری جو مسالیں وہ موجود ہیں تو اس سے قبر پاکستان طریقہ انصاف کی مقبولیت میں بھی پاکستان طریقہ انصاف کے حریفوں کا سب سے بڑا ہاتھ ہے کیونکہ حریفوں کے جانب سے مختلف قسم کی ببندیاں آئیت کی جاتی ہیں تو عوام ان کو اپنی زید سمجھ لیتی ہے اور پھر آپ نے دیکھا کہ الیکشن کے اندر بھی عوام نے زید سمجھ کر پاکستان طریقہ انصاف کو بوٹ ڈالے وہ لوگ جنہوں نے بوٹ نہیں ڈالنے تھے انہوں نے بھی زید میں آ کے جو ہے وہ بوٹ ڈالے تو ابھی جلسے کے اندر بھی یہی صورتی آل ہوئی اور ایک عوام کا سمندر تھا جو کہ اس جلسے کے اندر پہنچا اس سب کے باوجود کہ کافی سارے لوگوں کو جلسہ گاہ کے اندر نہیں پہنچنے دیا گیا پارکنگ بڑی دور تک بنائی گئی تاکہ لوگ زیادہ جو سفر ہیں وہ کر کے اس جلسہ گ میں پہنچیں اور وہ اس سفر سے اکتا جائیں لہذا وہ باپس سلے جائیں پنجاب بھی اندر لوگ گئے ہیں خط میں نے بہت کانفرنس تھی آپ کو پتا ہے مولانا فضل الرمان صاحب کی صدارت میں تو جب اس کانفرنس کے کافلے باپس گئے تو کافی سارے پیڈی ہے کہ لوگ ان کافلوں کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ اسلامباد کے اطراف میں جا کر انہوں نے ڈیرے ڈال لیے اور پھر انہوں نے بھرپور طریقے سے اس جلسے میں شرکت دی اچھا دو باتیں جہا ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں ایک تو علی مین گھنٹاپور صاحب کی تقریر ہے اس جلسے کے اندر جو انہوں نے کی وہ ایک ایسی دبنگ تقریر ہے جنہوں نے حکومت وقت کو ایک ایلٹی میٹم بھی دیا ہے اور حکومت وقت کی چولیں ہلا دی ہیں اور اس وقت حکومت وقت اور ریاست دونوں کے جو ہاتھ پاؤں میں پھولے ہوئے ہیں انہوں نے ایک تو ایلٹی میٹم دیا ہے عمران خان صاحب کی ازادی کا کہ ہم اب جب آئیں گے تو ایک بہت بڑی اتجاجی تحریک لے کر آئیں گے اور تو اب اس جلسے کے اندری پتا چلے گا بارل علی مین گھنٹاپور صاحب نے ریاست کو بھی خوب للکارہ ہے اسٹیبلشمنٹ کو بھی للکارہ ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ادارہ کیری کے پاک فوج ہمارا اپنا ادارہ ہے انہوں نے بردی کی بات کی کہ میرے بھائی نے بردی یہ پہنی میرے باپ نے یہ بردی پہنی رہازہ میں اس بردی کے تقدس کا پتہ ہے اور ہم اس ادارے کو ٹھیک کر کے دم لیں گے بڑی کھلی کھلی انہوں نے باتیں کی ہیں لیکن ممکن ہے کہ یہ باتیں کرن کہ ان کو اجازت دے دی گئی ہو کیونکہ اس سے قبل جب یہ جلسہ کروایا گیا تو علی مین گھنٹاپور صاحب کی ایک لمبی چوڑی بیٹا کوئی تھی آپ کو بتا ہے کہ اب تک جو پاکستان تحریک انصاف کامیاب نہیں ہو سکی اور اینار صاحب کی ازادی ممکن نہیں ہو سکی اس کی وجہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے جو کہ محمود اچکزہی صاحب نے باتیں فاضح کی ہیں اور انہوں نے اپنی کل تقریر میں کہا ہے کہ اتنا بڑا عوام کا سمندر ہونے کے باوجود ایک ایسا لی جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود لوگ اس کی محبت میں گھروں سے باہر نکل آئے ہیں اور لوگوں نے حکومت کو واضح طور پر للکا رہا ہے اتنی بڑی طاقت ہونے کے باوجود اگر وہ لیڈر جیل کے اندر ہے تو اس کی وجہ یہ قیادت ہے جو کہ اس ازادی کی تحریک کو لیڈ کر رہی ہے تو یہ بالکل ایک اچھی بات کی ہے محمود اچکزہی صاحب نے اور انہوں نے یہ حکومت کو بھی ایلٹی میٹم دی ہے کہ اگر اب بھی انہوں نے مران فارم صاحب کو ریلیس نہ کیا تو ہم ایک زبردست قسم کی تحریک لے کر آئیں گے جو کہ پھر حکومت سے نہیں سمالی جائے گی اور دیفنیلی کل کا جو جلسہ تھا اگر اس میں عوام دیکھی جائے اور حقیقی ریپورٹنگ اگر اس پر کی جائے تو وہ عوام اگر ریاست کے ساتھ ٹکرا جاتی تو ایک نیا نو مائی کا واقعہ ہو سکتا تھا کیونکہ اتنی بڑی عوام جب اور بعض دفعہ پر ٹکرانے کی کوشش بھی کی گئی لیکن بعد میں شٹ اپ کال دی گئی کہ آپ نے اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرنی یہ لوگ جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دیا جائے ورنہ یہ حالات مزید جو ہے وہ کشیدہ ہو جائیں گے تو دو باتیں ایک تو علی امین گنڈاپور صاحب کی تقریر ہے جس کے حوالے سے میرا پوائنٹ آب بھی یہ ہے کہ ان کو یہ تقریر کرنے کی اجازت دی گئی کیونکہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے وہ بڑی ایک گہری شخصیت ہے اور وہ حالات کو دے کر گفتگو کرتے ہیں اور اپنی شخصیت کو بھی وہ سیکیور کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج تک وہ اپنے سی ایم کی سیٹ کے اوپر براجمان ہے اور تمام طرح حالات کے باوجود ان کی سیٹ کو کوئی خطرہ نہیں ہوا اس سے قبر پیشگوئیاں کی جا رہی تھی کہ یہ بڑی دبنگ شخصیت ہیں اور یہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکیں گے کیونکہ یہ حکومت کے وانیٹی ڈگری کے مخالف ہیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے اچھے طریقے سے تمام طرح معاملات کو مینج کیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی انہوں نے بنا کے رکھی ہے حکومت کے ساتھ بھی بنا کے رکھی ہے اب بھی یہ جو جلسہ کروا ہے یہ بھی انہ ایسا نہ ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سخت باتیں ان سے نکلوائی گئی ہیں یہ ان کو تھوڑی سی اجازت دی گئی تھی بہرحال مزید اس کا جو کچھا چھٹا ہے وہ جو لاہور کے اندر کانفرنس ہوگی وہ ہوگی یا نہیں ہوگی یا بڑا پاور شو ہوگا یا نہیں ہوگا وہ بات کی بات ہے لیکن اس میں یہ باتیں جو ہیں مزید کھلیں گی لیکن یہاں ایک بات محمود اچکزہی صاحب نے جو کی ہے انہوں نے بھی پاکستان طریقہ صاحب کی جو قیادہ تھا ان کو بھی مزد بات کیلئے باہر نکلتی ہے اور تمام طرح قربانییں بھی دیتی ہے گرفتاریوں بھی دیتی ہے لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب کی رہائی اگر نہیں ہو رہی تو اس کی وجہ کے عدد ہے تو یہ تھی اب تک کی اپ ڈیٹس جو ہم نے اس جلسہ کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی ایڈ ڈینٹ آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ اتنا بڑا جلسہ تھا کہ جس نے واقعتاً حکومت کی جو چولیں وہ ہلا دی ہیں اور باقی مزید جس طرح کی کوئی اپ ڈیٹ آئیں گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ